دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان حسن نظر ڈالتے ہیں ہیر لائنز پر کراچی میں فائرنگ سے ایک گھنٹے میں مزید تین افراد جا بہا ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہو گئی امریکہ پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات کا خواہش مند دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی انداز سے پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہوگی صدر کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس سیاسی صورتحال اور عام انتخابات پر مشابرت سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمن سینٹ عدالتی نوٹس پر خود عدالت میں پیش نہیں ہوں گے توہین عدالت ایکٹ پر وزارت قانون سے رائے طلب کر لی کوئٹا میں اہم مقامات پر ایک سو انسٹھ کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ جیلوں میں واک ترو گیٹ اور سکینرز بھی لگائے جائیں گے سندھ حکومت نے ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کے لیے زمین نجی کمپنی کے حوالے کر دی اور موسم کا لطف اٹھانے کا نرالہ انداز کتوں کا فیملی کے ساتھ سیر سپاٹا